اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جعوید اکبال آج ہے جی نومبر کی 26 تاریخ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ٹیوب روز کے بلب ہیں یہ جو ابھی اس وقت آپ کو ایک پھول کی سٹیم بھی نظر آ رہی ہے یہ ہم نے گروہ کیے تھے میں کے تقریباً میڈ میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن ہم ان کے بلبز کو مٹی کے اندر لگا دیتے ہیں اس سے 60 اور 90 دن کے اندر اس کے یہ سٹیم نکلتی ہے اور اس کے خوبصورت پھول نکلتے ہیں جو کہ فریگرنٹ ہوتے ہیں ان کو ایز ایک کٹ فلاور بھی ہم اپنے گھر میں اندر واز میں کاٹ کے رکھ لیتے ہیں اور ہفتہ بھار اس کو انجوائے کرتے ہیں ساتھ میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو اچھی خوراک دیتے رہیں تو یہ دو سے تین بار پھول دیتا ہے اور نومبر تک پھول دیتا رہتا ہے ابھی آج 26 نومبر ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا پھول دکھا رہا ہوں تو یہ کیسے ہوا کیوں امکن ہوا پہلے تو اس کا آپ پھول چیک کریں ماشاءاللہ سیم فریگرنس اور جتنی تھنڈ میں اس کا پھول کلتا ہے اتنی ہی اس کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے گرم موسم ہوتا ہے تو جو خوشبو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے پھول کے اندر اور جب تھوڑا سا پلیزنٹ یا تھنڈا موسم ہوتا ہے تو اس وقت اس کی خوشبو کمپیرٹیبلی پھول کے اندر زیادہ ہوتی ہے دیکھیں جی کلوز اپ کریں مٹا ذرا ٹھیک ہے جی اوکے یہ ابھی جناب جا کے ہم فریزان کی ماما کو پیش کریں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے اوکے فریزان ابھی آپ نے پاوس کرنا ہے اور امرے کو لے کے آنا قریب پھر نیکس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب اس کے پھول کھل چکے ہیں تو اس کے جو پتے ہیں وہ پہلے اسی طرح گرین رہیں گے اور اوکینلی اس کو پانی دیتے رہیں لائک دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد تاکہ ہلکے ہلکے گرین رہیں اس کو پوری واٹرنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب پودا کس فیز میں ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہم نے ایک بلب لگایا تھا اس کے سیڈوں پہ اور بیبی بلب بن رہے ہوتے ہیں ملٹیپلائی کر رہا ہوتا ہے پانچ چھ سات دس تک ایک بلب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے نکل آتے ہیں تو وہ اپنی خوراک کہاں سے لیتے ہیں انہی پتوں کے ذریعے فوٹو سینٹسز ہوتا ہے اور اس کی پودے کی خوراک بنتی ہے جس طرح باقی سارے پودوں کی بنتی ہے تو وہ ان بیبی بلب کی ڈویلپمنٹ ہوتی ہے نیچے اوکے تو یہ کیوریسٹی جو ہے وہ فیزان کو بھی آج ہو رہی تھی اور مجھے بھی ہو رہی ہے اور یکینن آپ کو بھی ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا یہ آخری سٹیم جو ہے پھول کی یہ لینے کے بعد کیوں نہ ہم اس کے نیچے تھوڑا جان کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے تو لیٹس سی یہ ہم نے چونکہ سوائل لیس میڈیا میں لگایا تھا تو کمپیرٹیولی ہمیں آسان ہوگا اس کو نیچے سے دیکھنا لیں جی یہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے ایک اوکے یہ دوسرا نکل آئے لیں جی یہ دیکھیں گوڈ یہ اس کا مین بلب تھا یہ والا اور اس کی سائیڈوں سے آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بیبی بلپ بن رہے جی ایک دو تین چار پانچ چھ سکس اس کے بیبی بلپ بن رہے ہیں یہ میرے آتھ لگنے سے ایک ٹوٹ بھی گئے تو یہ پورے پورے بلپ اس کے بن جائیں گے اور بھی ایک آج نکال کے دیکھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے نیچے سوری یہ اوپر سے ٹوٹ گیا آپ نے بھی یہ نہیں نکال لیں یہ ایڈیونچر آپ نے گھر پہ نہیں کرنا یہ صرف آپ کو سکھانے اور دکھانے کے لیے میں نکال رہا ہوں یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کو اسی طرح مٹی کے اندر رہنے دیں پانی کم دے دیں اور اس کے بعد آپ اس کی اگلی بار زیادہ پھولوں کو انجوائے کریں یہ دیکھیں جی یہ ماسٹر بلپ جو مدر بلپ تھا وہ یہاں پر تھا اور اس کے سیڈوں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ انکاؤنٹڈ ہے جناب یہ بارہ پندرہ سے بھی زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ مدر بلپ تھا اور یہ اس کے سیڈوں پہ بہت سارے اس کے بلپ بڑھ گئے تو یہی والا جو پروسس ہے یہ آپ کے پودوں کے ساتھ بھی یہی چال رہا ہوگا یعنی کہ اس بارہ آپ نے اگر دس بلپ لگائے تھے اور دس یا بارہ آپ نے اس کی پھول کی سٹیمز ہی جوائے کی ہے تو اگلی بار آپ اس سے زیادہ کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ بلپ نیکس فلاورنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے مچور ہو جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ چھوٹے رہ جائیں گے وہ نیکس یر فلاورنگ نہیں کریں گے اس سے اگلے سال فلاورنگ کریں گے that means ہمیں جو چیز لرن کرنے کو ملتی ہے کہ جب بھی اس کے بلپ کو لگائیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فاصلے پر لگائیں چار انچ پانچ انچ کا اگر آپ فاصلہ دیں گے تو یہ جو development ہوتی ہے بلپ کی یہ نیچے زیادہ اچھی ہوگی دوسری بات نرم مٹی اب یہ دیکھیں ہم نے بڑی اچھی نرم مٹی یہ تیار کی یہ ساری یہ وہ ہے سوائل لیس میڈیا ہے ہمارا اس کے اندر کوکو پیٹ بھی ہم نے ڈالی تھی اس کے اندر ورمی کمپوزٹ ہے اس کے اندر رائس ہسک ہے رائس ہسک ایش ہم نے ڈالی تھی اور تھوڑی سی مٹی بھی ڈالی تھی بھالو مٹی تو یہ بڑا جتنا اچھا سوائل میڈیا ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ چکے نرم ہیں دیکھیں جڑے کوئی بہت بڑی نہیں ہیں تو زیادہ جڑے نہیں ہوتی تو نرم مٹی جتنی ہوگی اس کی development بلپ کی نیچے نشون ما زیادہ ہوگی اور ملٹی پلائے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے تو ان کو آپ بس ابھی پانی دیتے رہیں ultimately کیا ہوگا کہ یہ پتے آستہ آستہ اس طرح سے پیلے ہو جائیں گے پیلے ہونے کے بعد اس طرح سے بلکل براؤن ہو جائیں گے اور براؤن ہونے کے بعد اوپر سے ایسے لگے گا کہ پودا ختم ہو گیا مر گیا آپ نے اس کو رکھ دینا ہے شیڈ میں کبھی کبھی اس کو پانی دیتے رہنا ہے مارچ میں جا کے آپ دیکھئے گا دوارہ سے اس کے اگر اس کے آپ کوئی فرٹلائزر ڈال دیں ورمن کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں اورگینی کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا فلاور مکس یا ویجی مکس آپ کے پاس وہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ڈالیں اس کے بعد اس کو وارٹنگ سٹارٹ کریں پھر اس کے سپروٹس نکلیں گے اور پھر جناب بہت ساری جہاں آپ نے دس آپ نے سٹم انجوائے کی تھی پھول کی وہاں اس سے زیادہ دو تھری فور فائیو ٹائم زیادہ آپ انجوائے کریں تو یہ ابھی آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے جی ٹیوبروز کے ساتھ تو ٹیوبروز آپ ایک بار گھر میں لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا اساسہ بن جاتے ہیں اور آپ نکال کے اپنے دوستوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں خود بھی اس کی خوشبو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اور آپ کا مزید ذہن میں سوال ہو تو آپ نے اپنا خیال رکھیں پھولوں کی طرح اور ٹیوبروز کے پھولوں کی طرح مہکتے رہیں خوشبو پھیلاتے رہیں اور کیپ سمائلنگ ہیپی گارڈنگ